شرپت بزوری کے کیا فوائد ہیں کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی کون کون سی اقسام ہے کس قسم کو کیسے استعمال کرنا ہے کنمراز میں استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا السلام علیکم ویلکم تو ٹیپ آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے پہلے تو رمضان المبارک کی بات کرنے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے اس میں چند ہی دن باقی ہیں تو رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے جب انسان پانی کم استعمال کرتا ہے کیونکہ سارا دن روزہ ہوتا ہے شام میں روزہ افتار کرنے کے بعد وہ کھانے پینے سے انسان کا پیٹ پر جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کم استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسانی جسم میں کشکی پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور جیسا کہ آج کل گرمیوں کے سیزن میں روزے ہیں شدید گرمی تو نہیں ہے البتہ مگر پھر بھی گرمیوں کے روزے ہیں جس کی وجہ سے انسانی جسم میں گرمی کی کیفیت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کشکی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کو پشاپ جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے پشاپ کی کمی کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے گردے مسانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور کافی نوجوانوں کو احتلام کا مسئلہ بھی ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ ہماری قرآن کیسی ہے کہ ہم افتاری کے ٹائم سموسے پکوڑے وغیرہ بے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو رمضان میں اگر شربت بزوری کو آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس میں بھی فائدہ دے گا پشاپ جل کر آتا ہے اس میں بھی فائدہ دے گا خوشکی بھی دور کرے گا اور گرمی کو بھی دور کرے گا اس کی تین اقسام ہوتی ہیں اگر آپ نے پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو شربت بزوری بارد استعمال کریں مگر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سہری کے ٹائم استعمال کریں سہری کرنے سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لیں اس میں تین چمس شربت بزوری بارد کے یا موتدل کے ڈال کر اسے حل کر کے آپ پی لیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا نہ کہ آپ افتاری کے ٹائم خجور کھانے کے بعد جو ہے شربت بزوری کا استعمال کریں افتاری میں بھی اگر آپ نے شربت بزوری کا استعمال کرنا ہو تو آپ افتار کرنے کے بعد ایک گھنٹہ بعد آپ شربت پیئے اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو اب بات کرتے ہیں شربت بزوری کی تین اقسام کے بارے میں شربت بزوری کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک ہے ہار دوسری ہے بارد اور تیسری ہے موتدل ہار جو ہے وہ بہت کم استعمال ہوتی ہے بہت کم امراض میں استعمال ہوتی ہے اس لئے میں ہار کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا تو ہار بھی جگر اور گردے مسانے کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر اتنی زیادہ وہ پاپولر نہیں ہے اور بہت ہی کم فائد ہیں اس کے دوسرے نمبر بات کریں گے شربت بزوری بارت کے بارے میں جو کہ بہت ہی زیادہ مفید ہے بارت اصل میں وہ تھنڈی ہوتی ہے یہ گردے مسانے کی گرمیوں کو دور کرتی ہے پشاب اگر جل کے آتا ہو اسے ٹھیک کرتی ہے پشاب کی کمی کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتی ہے اگر پیاس کی شدت کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ جسم سے فضلات کو یہ پشاب کے ذریعے خارج کرتی ہے تو یہ تھیں شربت بزوری بارت کے فائدے شربت بزوری بارت صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا جب آپ کے جسم میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی پشاب آپ کو جل کراتا ہوگا تو اسی کے لیے استعمال ہوگی شربت بزوری موتدل جو کہ نہ گرم ہوتی ہے اور نہ یہ تھنڈی ہوتی ہے بلکہ موتدل ہوتی ہے تو یہ کوئی بھی شخص استعمال کر سکتا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں گردے کو یہ طاقت دیتی ہے مسانے کو طاقت دیتی ہے اس کے علاوہ جگر کے گرمی کو یہ دور کرتا ہے اس کے علاوہ جسم سے یہ فضلات کو خارج کرتا ہے اس کے علاوہ جو مردوں میں ٹیسٹیسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے اس سے یہ پورا کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر آپ کا ٹیسٹیسٹیرون لیول کم ہے تو یہ اس کو بوسٹ کرے گا اور اسے نورمل حالت میں لے آئے گا یعنی کہ مردوں میں جو ہوتی ہے چار سو سے لے کر نو سو کے درمیان ایوریج ہوتی ہے ٹیسٹیسٹیرون کی تو اس تک لانے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے مگر یہ نہایت مفید ہے میں نے کافی لوگوں کو یہ استعمال کروایا ہے جن کو ٹیسٹیسٹیرون کا مسئلہ تھا جس کا لیول کم تھا ان کا لیول بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جیسے کہ کچھ لوگوں کو سوزاک کا مسئلہ ہو جاتا ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے اگر کسی کو بھی سوزاک کا مسئلہ ہو تو کرشی کے سوزاک لینے اور ساتھ آپ شربت بزوری بھارت لینے تو ان کو استعمال کریں سوزاک جو ہے وہ ایک چھوٹا چاہے والا چمچ آدھا استعمال کریں ساتھ شربت بزوری کا ایک کلاس استعمال کریں تو سوزاک جو ہے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے تو یہ تھے چند ایک فوائد شربت بزوری کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ